بسم اللہ الرحمن السلام علیکم دوستو کیا نا سب ٹھیک ہے امیرہ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم بات کریں گے ٹریکٹر کے نوزل کے بارے میں نوزل جو ہے اس کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے اس کا پریشر اور اس کی مینٹینس بہت ضروری ہے اگر نوزل ٹھیک ہوگی تو انجن کے اندر جو ہے تیل کا پریشر صحیح جائے گا اور انجن صحیح کام کرے گا اور زور بھی فل لگائے گا ٹریکٹر تو آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے تو جن بھائیوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ اس طرح کے معلوماتے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل جائے سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو سکے یہ ایک مفت نالج ہوتا ہے اس میں آپ کے کوئی پیسے اگرہ نہیں لگتے فائدہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے لوگوں کو تو بات کرتے ہیں آج کی نوزل کے بارے میں کہ اگر نوزل پھنس جائے یعنی نوزل لاک ہو جائے ڈیزل جانا انجن کے اندر بند ہو جائے اس کو کیسے کھولنا پہلی بات تو یہ نوزل جو لاک کیوں ہوتی ہے فستی کیوں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو فیلٹر لگے ہوتی ہے ہم ان کو ٹائم پہ چوینج نہیں کرتے ہیں ان کے اندر کچھرا بغیرہ آجاتا ہے جس کے وجہ سے وہ کچھرا ان نالیوں کے ذریعے ہوتا ہوا جو ہے ان پائپوں کے ذریعے جو ہے نوزل میں چل جاتا ہے جس کے وجہ سے نوزل کچھرا بہت بہت بریگ ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ کچھرا پھنس جاتا ہے لیکن یہ فیلٹر لگا ہوا ہے ہر ٹیکٹر کے مختل جگہ پہ لگتے ہیں شیئر سے چالی کے اور جگہ ہوتے ہیں میں سکھے اور جگہ بارے ان فیلٹر کو جو ہے ہر سو گھنٹے بعد چینج کر دینا چاہیے تک ان کے اندر جو ہے مٹی ہو گیا رہا جو ہے وہ ساف ہو جائے تو اگر آپ دوست آپ کی نوزل پھنس جائے تو اس کی پہلے نشانی ہے کہ ٹریکٹر جو ہے وہ پنریز دے گا تو دھوہ بہت دے گا سفید کلور کے جو ہے وہ دھوہ دے گا جس کی وجہ سے جو ہے ٹریکٹر ایسے لگے گا جیسے بہت زیادہ لوڈ ہو گئے ٹریکٹر پہ اور جو ہے کھینچائے میں بہت زیادہ مسئلہ آ جائے گا تو اس کا کھولنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ کام گھر پر بھی کر سکتے ہیں اگر آپ مستری جو ہے گھر سے زیادہ دور ہے آپ کے تو آپ جو ہے نوزل گھر پہ ہی کھول سکتے ہیں پہلے تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ نوزل چیک کرنے ہوتی ہے کہ نوزل جو ہے پھنسی کونسی ہے تو اس کا چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تھوڑی سی جو ہے ریس دیں گے ٹریکٹر کی ریس جو ہے یہ دیکھ رکھیں گے تھوڑی سی ریس جو ہے زیادہ کریں گے پھر جو ہے چابی کے ساتھ بارے بارے ان ہن نٹ کو ڈھیلا کریں گے اس کو ڈھیلا کریں گے اس کو ڈھیلا کریں گے اس کے پہلے آپ نے ادھر سے شروع کرنا ہے جب آپ اس کو ڈھیلا کریں اور کیونکہ جب نوزل پھنسی ہے تو ٹریکٹر کی آواز بڑھ بڑھ کی طرح ہو جاتی ہے پیٹر کی طرح ہو جاتی ہے اگر اس نوزل کو اس نٹ کو ڈھیلا کرنے سے نوزل کی جو ٹریکٹر کی جو آواز ہے وہ چینج ہو جائے اور بھی زیادہ بڑھ بڑھ کرنے لگ جائیں سمجھے یہ نوزل نہیں پھسی ہو یہ ٹھیک ہے پھر یہ کھولیں گے یہ کھولنے سے اگر پھر بھی ٹریکٹر کی جو ہے آواز جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے یعنی کہ نٹ کھولنے سے آواز چینج ہو جاتی ہے پہلے سے بھی اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے بڑھ بڑھ کے آواز اور زیادہ ہو جاتی ہے سمجھے یہ نوزل بھی نہیں پھسی ہو یہ ٹھیک ہے نوزل پھر یہ ڈھیلے کریں گے اگر اس کی جو ہے ڈھیلہ کرنے سے ٹریکٹر کی جو آواز ہے وہ بڑھ بڑھ کی جو ہے ویسی رہتی ہے آواز پہ اتنا اثر نہیں پڑتا بڑھ بڑھ کے آواز رہتی ہے تو سمجھیں جو ہے آپ کی یہ نوزل پھنسی ہوئی ہے یعنی کہ جس نوزل کے یہ نٹ ڈھیلہ کرنے سے آواز چینج نہ ہو تبدیل نہ ہو بڑھ بڑھ کے آواز ایک ہی جیسی رہے فرق نہ پڑے آواز کے اندر سمجھو وہی نوزل پھنسی ہوئی ہے آپ نے کیا کرنا ہے مثال کے دور پر یہ نوزل پھنسی ہوئی ہے تو آپ نے اس کو یہاں سے ڈھیلہ کر لینا یہ کھول لیں گے اس کے بعد یہاں سے کھول لیں گے تیرہ نمبر کے قابلہ تی لگے گی یہاں سے کھول لیں گے اور یہ نٹ کھول لیں گے یہ گھٹکا سا اوپر اٹھ جائے گا اور یہ اس کی نوزل ہوتی ہے اس کو کھول لیں گے اس کے بعد اس کو کھول کے ساف کر لیں گے تو کیسے ساف کرنی ہے نوزل اندر سے کیسے ساف کرنی ہے وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا آپ جو ہے ساف کر کے اس کو دوبارہ کس دیں گے اور جو ہے یہ نوزل ٹھیک ہو جائے گی بلکہ دو تین دن پہلے بھی جو ہے ہمارے ٹیکٹر کے نوزل پھنس گئی تھے ہم نے اس کو ایسی گھر پہ کھول کے جو ہے ساف کے اور الحمدللہ بھی ٹھیک چل رہا ہے ڈیزل کے آوریج بھی ٹھیک ہو جاتی ہے پھر تو اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ نوزل کھول کے کیسے ساف کرنی ہے تو اس کے لیے جو ہے آپ ہمارے چینل کو سبکرائے ضرور کریں تاکہ آپ اگلی ویڈیو سے فائدہ حاصل کرسکیں تو آپ کو اگر کوئی سوال ہے تو آپ کے ٹیکٹر کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے کوئی پرابلم ہے جو آپ نے بھی اس طرح کو چیک کر رہا ہے لیکن پھر بھی سمجھ نہیں آرہی تو آپ جو ہے میں کمنٹ شیشن میں پوچھ سکتے ہیں اور اپنا مسئلہ جو ہے دور کر سکتے ہیں یہ دے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ